پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کیوں پاکستان اس سٹیج کے اوپر جب پاکستان سٹیبلیٹی کی طرف جا ہے؟ ہمارے اس نیوز چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں دنیا بر کی تمام خبریں یو اے ای پر پرتیبند لگاؤ کروڑو ڈالر کرچ لینے کے بعد ترکی کے گلام پاکستان کو یو اے ای پر اب دسمند دکھائی لگنے لگا ہے دنیا کے سب سے چل دیش پاکستان میں اکثر عجیب و گریب چیزیں ہوتے رہتی ہے کچھ دنوں پہلے ہی پاکستان کے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اس مہاماری میں کوئی مہاماری ہے ہی نہیں اور پاکستان میں لوگ ڈاؤن کو لاغو کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اب پاکستانیوں نے ایک نئی حرکت کی ہے دراصل اب اس دیش کے لوگوں نے ترکی کے کہنے پر یو اے ای کا پرجور بیروت کرنا شروع کر دیا ہے وہیں یو اے ای جس کے در پر پاکستان ہر بار اپنا بھک کا کٹورہ لے کے پہنچ جاتا ہے لیبیا میں جاری جنگ کے مددے پر ترکی اور یو اے ای آمنے سامنے ہے جس کے قارن ترکی کے نئے نئے غلام بنے پاکستان نے بھی یو اے ای کو آرے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ہے حالانکہ اس کے لیے پاکستان کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں اب آپ کو بتا دیں کہ یو اے ای اور ترکی کے بیچ مددہ کیا ہے لیبیا کے یود میں ابھی دو گھوٹ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں جی این اے نام کے ایک گھوٹ کو ترکی سے سمرتھن پراتھ ہے جبکہ یو اے ای جنرل خلیپا کے نترطو والے دوسرے گھوٹ ایل این اے کا سمرتھن کرتا ہے حال ای میں ترکی نے جی این اے کو دیے جانے والے سمرتھن کو کئی گناہ بڑھا دیا ہے جبکہ جس کے بعد یو اے ای سمرتھر ایل این اے گھوٹ نے بھی جی این اے کے خلاف ابھیان تیز کر دیا ہے اسی کارن سے یو اے ای اور ترکی میں تکسی کافی بڑھ گئی ہے اس میں پاکستان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن چونکہ اس بیباد میں پاکستان کا نیا مالک ترکی سامل ہے تو پاکستان والے بھی اس جنگ میں کود پڑے علی کیسلین نام کے ایک میری فائیڈ ایکاؤنٹ نے جیسے ہی دنیا کے مسلموں سے یو اے ای کے خلاف ایک جوٹ ہونے کے لیے کہا تو ترنت اتی اتصاہیت پاکستان سکریے ہو گئے علی کے سکین نے لکھا تھا یو اے ای اب ترکی کا دسمن ہے میں اپنے سبھی مسلم دوستوں سے یو اے ای پر پرتیبند لگانے کی اپیل کرتا ہوں بس اتنا کہتے ہی پاکستان میں وائکوٹ یو اے ای ٹرینڈ کرنے لگا اس پر چھٹکی لیتے ہوئے ایک ٹوٹر یوجر نائلا انائیت نے لکھا یو اے ای کا بہیسکار پہلے اس نے لیے اربو ڈالرز تو لوٹا دو تو آج پاکستان کے کی بورڈ ویریرز ترکی کے لیے پیار دکھا رہے ہیں پتہ دے کی حال ہی میں مہینے میں پاکستان اور ترکی کے بیج کے سمندوں میں کامپی مجبوطی دیکھنے کو ملی ہے پاکستان کے کتھت دوست ترکی کے رازدود نے اس ورس فروری میں پاکستانی گری منتری کے ساتھ مل کر دونوں دیسوں کے ناغریکوں کو دوہری ناغریکتہ دینے کے زمند میں ایک پرستاؤ پیس کیا تھا اگر دونوں دیس اس پرستاؤ پر راجی ہو جاتے ہیں تو دونوں دیسوں کے کڑوروں ناغریکوں کو پاکستان کی بھی ناغریکتہ ملے گی اور ترکی کی بھی دونوں دیسوں کے ناغریکوں کے پاس دو پاسپورٹ ہوں گے اور سبھی ناغریک ایک دوسرے کے دیس میں بینا بیجا کے آ جا سکیں گے تب پاکستان کے گری منتری نے اس مددے پر کہا تھا کہ مسعودہ بیچارہ دین ہے اور بیدیس منترالہ ہمارے ساتھ ورڈ پر ہے ہم جلد ہی ایک پرمپارک نسکرس پر پہنچنے کی امید کرتے ہیں اس کے علاوہ کسمیر کے مددے پر بھی پاکستان اور ترکی ایک سما نکھ اپنا چکے ہیں پچھلے ورث سیوک راشت کی عام سبھا میں کھڑے ہو کر ترکی کے راشت پتی ایرگو گن نے کسمیر کے انوچھے تین سو ہتتر ہٹانے کے لیے کھلے آم بھارت کی نیندہ کی تھی اسی ترکی پرم میں اب پاکستانیوں نے یو اے ای کی علوشنا کرنا شروع کر دیا ہے حالانکہ اس مہماری کے سمیں میں اگر یو اے ای پاکستان سے اپنا کرد واپس لینے کا اعلان کر دیتا ہے تو پاکستان کے لیے اس سے بڑا جھٹکہ سائد ہی کوئی ہو